بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عمران صادق آپ کا اسلامیات کا ٹیچر آج کا ہمارا لیکچر جیسے کہ ہمارا رکول نمبر ٹیم سورہ پال کا چل رہا تھا آج ہم نے اس کی آخری دو آیٹے آیات نمبر ستائیس اور اٹھائس تھے آج ہماری آیات ستائیس اور اٹھائس ہیں تو اسی طرح ہم بک کھولیں گے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہوا ہے کہ بغیر بک کھولیں آپ کو کوئی لیکچر سمجھ نہیں آئی گا تو آپ بک کھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پینسٹیپ نے ہاتھ میں رکھیا اور ورائننگ لگاتے جائیں اور ایکسر جو شورٹ کسن ہم بنائیں گے آپ ان کو بھی دیکھیں دیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آیات پر تجربہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے مطلب اے ایمان باروں لا تکون اللہ وررسولہ خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو یا لکھو خیانت کرو آپ یہ کہیں گے کہ صرف بک میں تو لکھو خیانت کرو آگے دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے وَتَخُونُوا عَمَانَاتِكُنُوا اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو یہ جملہ اس طرح بن بندت ہے اے ایمان والو نہ تو خدا اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو ٹھیک ہے اب اللہ رسول کی امانتوں میں خیانت کرنے سے کیا مراد ہے پہلے تو یہ پتہ چلائے کہ امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے جیسے کہ میں نے یہاں رسول اسے میں خیانت سے کیا مراد ہے کیونکہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں تجھے تجھ سے واپس لے گا جب مجھے ضرورت ہوگی تو ہم اس کو وہ چیز اس کی مقررہ ڈیمانڈ پر نہ دیں جب ہم آگے کس وقت نہ دیں یا اس چیز میں ہم کمی بے شک کر لیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے خیانت کر دی امانت کسی کے پاس رکھائی گئی اور پھر اس کو واپس نہ کی گئی یا اس میں کمی کر دی گئی یا دیر سے دی گئی یا اس میں ٹائم بڑھا دیا گیا یا اس کی امانت کو چین کر کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دی گئی ان ساری صورتوں کو کہتے ہیں کہ اس شخص نے خیانت کی اب رہی بات کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کیسے خیانت کر سکتے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کوئی چیزیں دی گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر بہت سارا احکامات مقرر کی ہیں اس نے ہمارے اوپر عبادتیں ہمارے ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داریاں اپرڑ کی ہیں ہمارے پر بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں یہ ہمارے پاس امانتن ہیں ہمارے پاس یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان احکامات پر عمل کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں اور ان کے ذریعے ہم اپنی اس دنیا کو بھی بہتر بنائیں اور آخرت کی زدگی کو بھی بہتر بنائیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے جنہیں بھی احکامات ہیں یہ ہمارے پاس امانتن ہیں اب ہم اس میں خیالت کیسے کریں گے ان کے اوپر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو تبدیل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات میں اضافہ یا کمی کر کے تو یہ ساری صورتیں اللہ اور اس کے رسول سے خیالت کے زورے میں آتی ہیں تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے اے امان مالو نہ تو خدا اور اس کے رسول کے عمانتوں میں خیالت کرو اس سے مراد یہ ہے کہ فرائض کے اندر پتائی کرنا فرائض میں غفلت بڑھنا اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل نہ کرنا یہ سارے کی سارے چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے خیالت کے ذمعے میں آتی ہیں وَتَعُونُ اَمَانَنِكُنُ اور آپس میں اپنی امانتوں میں خیالتہ کرو اس سے کیا مراد ہے اس سے وہی مراد جو میں نے آپ کو معنوم بتایا ہے کہ کوئی شرط اس کے پاس خیالت رکھ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی خیالت کرنے سے اسلام منع کرتا ہے کہ اس میں نہ تو کبھی کی جائے بلکہ ایسے کیسے رکھ دی جائے جب وہ ڈیمانٹ کرے تو اس کو واپس کرتی جائے تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہی فرمایا کہ ایمان معلوم نہ تو خدا اور اس کے رسول کے امانتوں میں خیالت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیالت کرو وَالَمُ تُمْ تَعْلَمُونَ اور تُمْ ان باتوں کو جانتے ہو وَعْلَمُ اَنَّمَا اَمْبَالَكُمْ وَاُولَادُكُمْ فِتْنَةُ اور جان رکھو جیسے میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ کل کے لیکچر میں جو فتنہ کا لفظ استعمال ہوا تھا وہاں پر اس کا معنی عذاب کی طور پر استعمال ہوا تھا اور یہاں پر اس کا معنی آدمائش کی طور پر استعمال ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں میں نے بوڑ کو دیکھیں ایک شور پسند نئے فتنہ کے لیکن ہوں کون کون سے معنی ہے یہاں میں اس کے دینوں معنی لکھ دی ہے پہلا معنی آدمائش آزاد دوسرا معنی آزاد آزاد یا ضرد یہ دو روپ اس میں آ جاتی ہے تو یہ فتنہ کے دین معنی ہے مگر ان کو ہم آیت کے ترجمے کے حساب سے ارجس کرتے ہیں کہ اس آیت میں کون سا معنی اس کا استعمال ہوگا اور کون سا استعمال نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس آیت کے اندر جو فتنہ کا معنی استعمال ہو رہا ہے وہ آزمائش کا استعمال ہوئے اچھا اب یہاں پر ایک بات اور بڑی عجیب کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اللہ تعالیٰ نے مال دی یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مگر ان کو آزمائش کو قرار دیا گیا ہے ان کو آزمائش اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو مال دے کر اولاد دے کر اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہے کہ یہ میری نعمتیں لے کر ان نعمتوں کو میرے راستے میں استعمال کرتا ہے میرے راستے پر چلنے کے لئے استعمال کرتا ہے یا میرے خلاف استعمال کرتا ہے یا پھر میری نافرمانی میں مقتلع ہو جاتا ہے ان نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے یہ نعمتیں میں نے اس لئے دیں کہ یہ میرا قرب حاصل کرے میرا شکر ادا کرے مگر وہ انہی میں گھوم روکر میری نعمتوں سے میری نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ گیا میری ناشکری کرنے لگ گیا میری نعمتوں کی ناقدری کرنے لگ گیا بے قدری کرنے لگ گیا تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش کرا دیا وَعْلَهُ النَّمَا بَالُمْ وَأُولَادُمْ فِتْنَةُ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہیں وَأَنَّ اللَّهُ عَنْدَهُ عَجْبُ نَعْزِينَ اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے اچھا یہ آپ کا شورٹ قسم بھی بن جاتا ہے بالوقع اکثر پیسر میں آیا بہتا ہے وَأَنَّ اللَّهُ عَنْدَهُ عَجْبُ نَعْزِينَ تو یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے یعنی اگر ہم مال اور اولاد اور اللہ کی راہ میں استعمال کریں گے ان نعمتوں کی خضر کریں گے اور ان نعمتوں کی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عذر ہے جو اس نے ہمارے لئے اتیار کی ہے یعنی نعمتوں کے صحیح استعمال پر بھی یہ ہمارے دنیا میں اچھا ختیجہ ملا اور آخرت میں بھی اللہ نے ہمارے لئے بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے تو یہ ہماری دو آیتیں تھی ان کا باہم آگرہ ترک میں آپ نے سن لیا اور ان کے ورڈ میننگ ورڈ میننگ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے اور یہ میں آپ کو ورڈ سیپ کی ذریعہ بھی ان کے ورڈ میننگ سینڈ کر دوں گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہماری دو آیات میں سے ایکسٹر شورٹ پرس ہیں یہ میں نے آپ کو اسپلنگ کر دیئے کہ خیانت سے کیا ہونا رہے جواب آپ نے اس طرح دینا ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے اور آپ اس میں رکھائی گئی امانتوں میں کمی بیشی کر دینا آپ اس میں خیانت ہے اس کا جواب آجائے گا یہ میں لکھر بھی آپ اس سینڈ کر دوں گا ان آیات میں کس چیز کو آزمائش قرار دیا گیا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے اور پھر رسول میں مال اور اولاد کو آزمائش کم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے آزمائش قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ کون ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور ان نعمتوں کے ذریعے میرا طور پاسل کرتا ہے یا مجھ سے دور ہوتا جاتا ہے اور ان نعمتوں کے بدلے میں میرا شکر بھی ادا نہیں کرتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ مال اور اولاد ہے کیسی چیزیں جس کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے مال میرے انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو اور وہ ان کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے پھر جب اس کو مال مل جاتا ہے تو وہ اس کے بڑھانے کے چکروں میں لگ جاتا ہے اولاد ملتی ہے تو وہ اس میں مصروم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ واقع نہیں نکالتا وہ یہ نہیں سوڑتا کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے کون ایسی ذات ہے جس نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں تو مجھے اس کے بھی کوئی حقوق ادا کرنے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان اور اولاد کو آزمائش قرار دیتا ہے کہ ان کی محبت انسان کی فطرت میں رکھ کر پھر وہ دیکھتا ہے کہ ان کی محبت کے اوپر میری محبت غالب آتی ہے یا نہیں انسان کی یا انسان صرف پھر دینی کی محبت ترہا ہو جاتا ہے تو یہ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر تھا اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا آئے ہو اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ اسے رابطہ کر کے رہنوائے حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ